لیفٹرنن جنرل ساہید شمشاد مرزا ان کا تعلق سندھ ریڈ میٹ سے ہے یہ اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی تائینات ہیں سینیورڈلس کے حساب سے اگلے آرمی چیف یا جوان چیو سٹاف کمیٹی بننے کے چانسز ان کے بہت زیادے ہیں یہ ایک قابل پروفیشنل اور زبدست قسم کے افسر ہیں اور کئی عرصے سے آرمی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیفٹرنن جنرل نومان محمود ان کا تعلق بلوچ ریڈ میٹ سے ہے یہ اس وقت پاکستان آرمی میں ڈیفنس یونیورسٹی میں صدر کے عوضے پر تائینات ہیں اس سے پہلے یہ ایک کور کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں آرمی چیف یا جوان چیو سٹاف کمیٹی کی دور میں یہ بھی شامل ہیں اندہائی بہترین زبدست قابل اور پروفیشنل قسم کے افسر ہیں یہ لیفٹرنن جنرل عظر عباس ان کا تعلق بلوچ ریڈ میٹ سے یہ اس وقت جنرل ہیڈکورٹر راولپنڈی میں آپریشر اور انٹیلیجنس معاملات کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ کوئٹہ میں کمانڈرین سکول آف انفیٹری میں کام کرتے رہے ہیں یہ بھی آرمی چیف کے امیدوار میں شامل ہیں لیفٹرن جنرل فیض امیر ان کا تعلق بلوچ ریڈ میٹ سے یہ اس وقت کور کمانڈر بھاولپور تائینات ہیں ایک بہترین زبدست اور پروفیشنل قسم کے افسر ہیں اور آئی ایس آئی کے سابقہ چیف بھی رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں جنرل میں سے وزری آدم شہباز شریف کس کو آرمی چیف ڈیکلیئر کرتے ہیں